ہیدرباد شہر اور اس کے اطراف کے علاقوں میں گزشتہ چند دنوں سے جاری شدید بارش کی وجہ سے ہیدرباد کے جڑوہ آبی سقائر بھر گئے ہیں بھاری سیلا بھی پانی کی وجہ سے اسمان ساگر اور ہمایت ساگر اپنی پوری آبی سطح پر پہنچ گئے ہیں ہمایت ساگر کے پانی کی مکمل سطح 1763.50 فٹ ہے اور فیلحال 1763.40 فٹ پانی جمع ہو گیا ہے اسمان ساگر کی مکمل گنجائش 1790 فٹ ہے جو مکمل بھر گئی ہے اس سے چوکس ہو کر حکام نے اسمان ساگر کے دو دروازے کھول کر 234 کیوسک پانی موسی ندی میں چھوڑا جا رہا ہے ہمایت ساگر کا ایک دروازہ کھول کر پانی چھوڑا جا رہا ہے دو آبی سقائر سے موسی ندی میں پانی چھوڑا جا رہا ہے عودیداروں نے عوام کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا ہے ان اطلاعات کے درمیان کی دیاستی حکومت نے ہیدرباد ڈیزاسٹر ریسپونس اینڈ ایسسٹ پروٹیکشن ایتھاریٹی ہائیڈرا کو خانونی اختیارات دینے کا عمل شروع کیا ہے حکومت نے بودھ کے روز کمیشنر کے دفتر میں مختلف زمروں کے 179 پوسٹوں کو ڈیپیوٹیشن کی بنیاد پر پور کرنے کے احکمات جاری کیے ہیں ہائیڈرا حکام نامے کے مطابق 179 اہلکار جن میں چار ایڈیشنل کمیشنر پانچ ڈی ایسپیز سولہ سی آئیز سولہ ایس ساٹھ پولیس کانسٹیبل بارہ اسٹیشن فائر آفیسر اور دس ایسسٹنٹ انجینئر ڈیپیوٹیشن پر ہائیڈرا کے لیے کام کریں گے ہائیڈراباد پولیس کمیشنر کی ٹاکس فوس نے بہدر پورا پولیس کے ساتھ غیر خانونی ہکہ پالر چلانے پر چھاپے کے دوران چھے گراہ کو اور ایک کیفے کے مالک کو گرفتار کیا بہدر پورا پولیس ٹیشن حدود میں کیفے اینڈ لانچ کے مالک 26 سال کے مضمبل عرصہ دراز سے اسٹیبلشمنٹ چلا رہے تھے کاروبار میں ناکافی منافع کی وجہ سے انہوں نے غیر خانونی طور پر ہکہ سینٹر کا منصوبہ بنایا ہائیڈراباد کے پرانے شہر میں مگرمچ کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی پرانے شہر کے علاقے بہدر پورا میں آبادی کے درمیان سے بہنے والے نالے میں مگرمچ نظر آیا مگرمچ کو دیکھنے کے لیے عوام کا حجوم عمر پڑا فوری طور پر اس بات کا پتا نہیں چل سکا کہ یہ مگرمچ یہاں کیسے پہنچا تاہم مگرمچ کو دیکھ کر مقامی افراد میں قوف کی لہر پائی جاتی ہے مقامی افراد نے پولیس کو اس بات کی اطلاع دی اور پولیس نے زو پارک کے عملے کی مدد سے مگرمچ کو پکڑ لیا اور اسے زو میں چھوڑ دیا بتایا جاتا ہے کہ مگرمچ سات فٹ کا تھا تلنگانہ کے چیف فنسٹر اے ریون تریڈی نے عدداروں کو تجبیز دی ہے کہ وہ راجیو سوگراہوں سکیم کے تحت بنائے گئے غیر فروغ شدہ اپارٹمنٹ اور مکانات کو نیلام کرے انہوں نے مشاہدہ کیا کہ گھروں کو برسوں تک بغیر فروغ کیے رکھنا فائدے مند نہیں تھا اس لئے وزیر آلہ نے کہا کہ انہیں فوری طور پر نیلام کرنے کے لئے تیاریہ کرنے کی ضرورت ہے بودھ کو ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر تلنگانہ سٹیٹ سیکریٹریٹ میں منعقیدہ اندرامہ ہاؤس کی تعمیر کے جائزے کے دوران تلنگانہ کے چیف فنسٹر نے عدداروں کو حکم دیا کہ وہ دسیرہ تیوہار تک اندرامہ کمیونٹیاں تشکیل دیں فوٹ سیفٹی ڈپارٹمنٹ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے اہلکار ظاہر کرنے والے دو خواتین ہیدر آباد کے مختلف ریسٹورنٹ اور کھانے پینے کی دکانوں سے رقم وصول کرتے ہوئے پکڑے گئے خواتین نے الوال اور قطب اللہ پور کے آسپاس کے ریسٹورنٹ کو نشانہ بنایا تیس سپٹیمبر بروزے پیر کو ریسٹورنٹ کا دورہ کرنے والی دو خواتین کے بارے میں اطلاع ملنے کے بعد گریٹر ہیدر آباد منصفل کورپریشن کے فوٹ سیفٹی ونگ نے ان علاقوں میں ریسٹورنٹ کے انتظامیاں کو الرٹ کیا پنجا گھٹا پولیس نے گزشتہ ماہ زیورات کی دکان سے سونے کے زیورات چھرانے کے الزام میں ایک خاتون سمیت دو افراد کو گرفتار کیا گرفتار کیے گئے نرسنگ راؤ چالیس سال کے اور جی ارونہ آٹھ اگس کو زیورات کی دکان پر گئے تھے اور مبیانہ طور پر تقریباً بارہ گرام وزنی سونے کے بالیوں کے دو جھوڑی چوری کر لیے تھے یہ دونوں اس سے قابل کوکٹ پلی پولیس ٹیشن حدود میں بھی اسی طرح کے ایک کیس میں ملوث تھے ہیدر آباد میں بدھ پچیس سپٹیمبر کو دو نابالکوں کو چار ٹو بیلر گاڑیاں چوری کرنے کے الزام میں پولیس نے گرفتار کیا پولیس کے مطابق نابالک جن کے نام زہر نہیں کیے جا سکتے انہیں چار ٹو بیلر گاڑیاں چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا پولیس نے دو موبائل فون کے ساتھ دو لاکھ بیس ہزار روپے کی نقضی بھی ضبط کی آندر پردیش کے چیف منسٹر این چندرابابو نائیڈو نے چار شمبے کے روز کہا کہ ریاست کے سیلاب متاثروں کی امدادی کے لیے چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں چار سو کروڑ روپے کے اتیاب وصول کیے ہیں چیف منسٹر نے کہا کہ عوام نے جوش و جذبے کے تحت اتیاب دیا انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں چار سو کروڑ روپے وصول ہوئے ہیں شاید کسی دوسرے ریاست میں اتنی زیادہ رقم وصول نہیں ہوگی ہیدرابات سو فیصد سیوچ ٹریٹمنٹ حاصل کرنے والا پہلا شہر بن جائے گا جو موسی ندی کی بہالی کی طرف سے ایک اہم خدم ہے بودھ پچیس سپٹیمبر کو بھارت راشتہ سمیدی کے ورکنگ پریسیڈنٹ کیٹی راما راؤ نے فتح نگر کوکٹ پلی میں ایک مکمل سیوچ ٹریٹمنٹ پلانٹ ایس ٹی پی کا دورہ کیا پروجیکٹ کی تفصیل بتاتے ہوئے کیٹی آر نے کہا کہ اسے پچھلے بی آر ایس حکومت نے شروع کیا تھا جس میں تین ہزار آٹھ سو چھئیہ سٹھ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری ہے ایک ہزار دو سو انسٹھ ایم ایل ڈی کی مشترکہ صلاحاتوں کے ساتھ اکتیس ایس ٹی پی شامل تھے تلنگانہ کے چیف فنسٹر اے ریونت ریڈی نے عدداروں کو تجبیز دی ہے کہ وہ راجع سوگراہوں سکیم کے تحت بنائے گئے غیر فروغ شدہ اپارٹمنٹ اور مکانات کو نیلام کرے انہوں نے مشاہدہ کیا کہ گھروں کو برسوں تک بغیر فروغ کیے رکھنا فائدہ مند نہیں تھا اس لیے وزیر آلہ نے کہا کہ انہیں فوری طور پر نیلام کرنے کے لیے تیاریہ کرنے کی ضرورت ہے بدھ کو ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر تلنگانہ سٹیٹ سیکریٹریٹ میں منقعدہ اندرامہ ہاؤس کی تعمیر کے جائزے کے دوران تلنگانہ کے چیف فنسٹر نے عدداروں کو حکم دیا کہ وہ دسیرہ تیوہار تک اندرامہ کمیونٹیاں تشکیل دیں مرکز کے زیر انتظام جمعہ و کشمیر میں آج دوسرے مرحلے کے تحت 26 اسمبلی سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے الیکشن کمیشن کے ذریعے دی گئی جانکاری کے مطابق شام سات بجے چھپن اشاریہ پانچ فیصد ووٹ پڑے اور کہیں سے بھی تشدد کا کوئی ناکشگوار واقعہ سامنے نہیں آیا پونچا اور راجعوری زلا میں لائن آف کنٹرول کے پاس 106 سرحدی پولنگ بودھ پر بھی پر امن طریقے سے ووٹنگ کا عمل انجام پایا چیف الیکشن کمیشنر راجعو کمار نے اس کامیاب انتخابی عمل پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ جمعہ و کشمیر کے ووٹرز نے تشدد اور بائیکاٹ کی جگہ جمہوریت کے طریقہ اختیار کیا یہاں تاریخ رخم ہو رہی ہے راہل گاندی نے امریکہ میں ریزرویشن کو لے کر بیان دیا تھا بی جے پی او بی سی مورچہ اس بیان سے ناراض ہے کل 26 سپٹمبر دوپہر بی جے پی او بی سی مورچہ کے لیڈر اور کارکن راہل گاندی کی ریائشگاہ کے باہر دیرے ڈالیں گے اور گھیراو کریں گے اس کے لیے بی جے پی مورچہ کے لیڈران 350 سے زیادہ پرائیوٹ کاروں اور 6 بسوں کے ساتھ دلی کے اکبر روڈ پر واقعے راہل گاندی کی ریائشگاہ کا گھیراو کریں گے بی جے پی کے لیڈر پوری تیاری کے ساتھ ساتھ دلی جائیں گے اور راہل گاندی کے خلاف اعتجاج کریں گے دلی ہائی کورٹ نے دلی یونیورسٹی میں طلبہ یونین کے انتقابات پر ہونے والے اخراجات پر سکت افسرے کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں یہ صورتحال ملک کے عام انتقابات سے بھی بتر ہے خائم مقام چیف جیسٹس من موہن کی سربراہی میں بینچ نے کہا کہ جمہوریت کا جشن ہے منی لانڈرنگ کا نہیں نوجوانوں کو اس قسم کے نظام سے بدزن نہیں ہونے دینا چاہیے سمات کے دوران ہائی کورٹ نے پوچھا کہ کیا اس بات کا کوئی ریکارڈ موجود ہے کہ انتقابات میں کتنی رقم استعمال ہوئی ہائی کورٹ نے کہا کہ دیواروں اور سڑکوں پر پوسٹر لگائے جا رہے ہیں پیسے کو اس طرح ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے متاہدہ عرب عمارت یو اے ای میں ایک علمناک حادثے میں چار فوجی حلاق اور نو زخمی ہو گئے متاہدہ عرب عمارت کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق حادثہ منگل کی شب اس وقت پیش آیا جب فوجی ملک کے لیے اپنے فرائض سرانجام دے رہے تھے تاہم ابھی تک حادثے کے بارے میں تفصیلی معلومات عام نہیں کی گئی ہے جانکاری کے مطابق واقعے کے دوران یہ فوجی ایک مشن پر تھے تاہم فوج نے ابھی تک اس واقعے یا حادثے کی وجہ کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی یہ واضح نہیں کیا گیا کہ یہ حادثہ فوجی مشکوں کے دوران پیش آیا یا کسی اور قسم کی کاروائی کا حصہ اس معاملے میں رازداری برقرار رکھتے ہوئے متاہدہ عرب عمارت کی فوج نے صرف اتنا کہا ہے کہ یہ فوجی ملک کی قدمات میں تھے نو زخمی فوجیوں کو فوری طور پر ہسپٹل میں داخل کر آیا گیا ممبئی میں بارش جم کر تباہی مچا رہی ہے آسمانی آفت نے لوگوں کا جینہ محال کر دیا ہے ممبئی میں موصلہ دار بارش کی وجہ سے معاملاتی زندگی درہم برہم ہو گئی ہے ممبئی کی لائف لائن کہی جانے والی لوکل ٹرینئر سرویس بری طرح متاثر ہوئی دوسری جانب ائرپورٹ کے حالات بھی خراب ہے خراب موسم کی وجہ سے فضائی صنمات بھی متاثر ہوئی ہے کچھ پروازوں کو ڈائیورٹ کرنا پڑا ممبئی میں موسمیات آئی ایم ڈی نے 26 سپٹمبر کے لیے ریڈ الارٹ جاری کیا آئی ایم ڈی نے الارٹ کے پیشے نظر منسپل کورپریشن نے بڑا فیصلہ کیا جمعیرات کو سبھی سکول اور کالیج بند رکھنے کا اعلان کیا گیا دوسری جانب مخامی انتظامیہ صورتحال سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے